ہیلو ایبری وان کیسے ہیں جی رام رام آج بنا رہا ہے پالک کر رہا تھا بہت ٹیسٹی لیکن سیمپل ریسپی میں نے لیا پالک کی دو جھٹی دو کے اچھے سے توڑ کے پتے پتے نکال کے ساف کر کے اور اوبالنے کے لیے کوکر میں رکھ دیئے ہیں اور اس میں میں ایک گلاس پانی ڈال لوں گی اور کوکر میں ایک سیٹی آنے تک اس کو ایک باپ تک ہی پکاؤں گی پالک کو اور پھر کوکر کا پریسر ریلیز ہونے کے بعد میں ہم پالک کو تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر اس کے بعد میں اس کو نہیں چوڑ اس کا پانی نہیں چوڑ دوں گی اور اس کی ایک گولپین ڈیسی بنا لوں گی اور میں آپ کوکر میں ایک سیٹی لگوں گی تب تک میں اپنی آگی کی تیاری کرتے ہیں چلے آئیے اب میں نے یہ تھوڑا سا دھنیا ہرا کچھ لیسن کی پوتھ سات آٹھ اور تین ہری مرچ اور پالک کو نیچوڑ کے رکھ لیا ہے اب دھنیا کو کٹ لیں گے اور ہری مرچ کو کٹ لیں گے اور ساتھ میں لیں گے نمک اور بنا ہوا جیرہ بھی میں اسی میں ساتھ میں پیس ہوں گی کیونکہ میں نے ابھی بھون کے تیار کیا تھا تو ایسی میں پیس جائے گا اور بنے ہوئے جیرے سے کالا گیٹیسٹ آتا ہے رائتے میں اور سب کو پیس لیا ہے پیس کے ایک سرونگ بول لیں گے اس میں ڈال رہی ہوں میں پیسا ہوا پالک دھنیا لسون ہری مرچ اور جیرہ اور اس میں ایک کٹوری ڈال لیا ہے میں نے دھائی اور اب میں اس سب کو مکس کروں گی کیونکہ پہلے مکس اس لئے کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنی ماترہ میں اس میں ہم لسی ڈال سکتے ہیں اور کتنی کوانٹی میں دھائی اگر مجھے یہ تھوڑا سا گھٹا لگا تو میں اس میں لسی ڈال لوں گی اور میں نے یہی یہ ایزی میجرمنٹ کے ناپ سے ایک بول ڈالیا ہے لسی کا اور یہ دیکھئے میں آپ ملا رہی ہوں تو لیکن میرے کو اب بھی اس کی تھکنیس تھوڑی سی گھٹی لگ رہی ہے تو اس میں میں ادھا بول لسی کا اور ڈال رہی ہوں اور یہاں میں لال مرچ کو سکیپ کر رہی ہوں آپ کو زیادہ مرچ پسند ہے تو آپ اس میں لال مرچ ڈال سکتے ہیں مجھے بچوں کے لیے بنانا تھا اس لئے مجھے زیادہ مرچ نہیں ڈالنی تھی اور ساتھ پیاج کے ساتھ میں اسے سرو کیجئے کھائیے تھوڑا نمک کم تھا نمک ڈالیے سواد کے نوسار اور دیکھئے رائے تھا بنگے ریڈی کھائیے مست رہیے خوش رہیے درنیوار جی